یہ راوی کا بریج یہ ایکسپینشن کا کام چل رہا ہے یہاں پہ تھوڑا ڈیلے ہے بکوز پائلنگ میں کافی مشکلات آئی ہیں اور اب پندرہ سولہ دن کے بعد کوئی کونٹریکٹر جو ہیں وہ تھوڑا سا سموتھ رننگ بے گئے ہیں کیونکہ بیچ میں کچھ پائلنگ کے دوران پرابلمز آگئی تھیں تو اس کی وجہ سے کام بہت زیادہ رکاوا تھا تو اس کا ڈیلے آئے گا دیفنٹلی لیکن ابھی ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ اس کو کس طرح اور کم کر سکتے ہیں اور ٹیکنیکلی آپ کو کنسٹرکشن میں کچھ چیزوں کے لیے ٹائم دینا ہوتا ہے اس کو آپ جلدی نہیں کر سکتے تو وہ سٹینڈرز کو بھی منٹین رکھنا ہے کوالیٹی کو بھی منٹین رکھنا ہے اور کام مکمل بھی کریں گے انشاءاللہ تو ڈی جی ایل ڈی اے اور ٹیم ان کی آج سی این ڈیو سے بھی ٹیم آئی ہے ان کو سیس کرنے کے لیے تاکہ سارے بیٹھ کے جو بھی سلوشن نکال سکتے نکالیں بٹھ ہوفیلی آگے کام سموت ہو جائے گا اور اس طرح کی پرابلم نہیں آئیں گی تو یہ فیبری میں کسی وقت میں جا کے بریج انشاءاللہ اللہ ہمیں امید ہے مکمل ہو جائے گا لیکن اس بریج کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بریج آگے شادرہ کا بریج اور اس کے بعد امامیہ کلونی کا جو بریج ہے یہ تینوں بنیں گے یہ پورا کا پورا ہم اس کو ایک آہ لہور کا میں بسماندہ علاقہ تو نہیں کہوں گا لیکن اگنورڈ علاقہ ضرور تھا آہ بٹھ یہ پورا کا پورا چینج ہو جائے گا اور پی ایچے کو ٹاسکنگ ہو گئی ہے کس علاقے کو اتنا ہی خوبصورت کرنا جتنا گلوگ اور باقی لاہور کے علاقوں کو کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ اللہ آپ کو پندرہ بیس دن مہینے میں یہ علاقہ اسی طرح کا کر کے دکھائیں گے بھی انشاءاللہ مجھے پی ایچے پر پورا ٹرسٹ ہے کہ وہ جس طرح باقی چیزیں کر رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ اللہ مکمل کرے گا یہ بتائیے گا کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو پائلنگ ہے اس میں پرابلم آ رہا ہے نیچے پتھر آ رہا ہے ظاہر ہے پرانے زمانوں کے وہ پتھر تھے وہ نیچے چلتے جارے ہیں ایک تو یہ بتائیے گا اس حوالے سے جو پائلنگ ہے بکب تک 48 فگر پہ پہنچیں گے اور دوسرا اللہور اور پنچاب کے اندر جو لائسنس ہیں ان کی تعداد ایک کروڑ پر پہنچ گئی خدمت مراکز کے اندر سے رش کم ہو گیا اس کے بارے میں بتائید پائلنگ میں ہاں بلکل جب بھی کوئی بریج کی پائلنگ ہوتی ہے تو اس طرح کے مسئلے کہیں نہ کہیں ابھی جس طرح باقی ساروں نے بتایا ہے ایڑکیشن ڈپارٹمنٹ بھی یہاں موجود ہے باقی سارے لوگ بھی موجود ہیں آتی ہیں لیکن یہاں پہ کوئی زیادہ آئی ہیں بٹ اس نے دو تین بریج چار ہو گئی چار ہو گئی ہیں ففٹی ٹو میں سے ففٹی ٹو میں سے ففٹی ٹو میں سے ففٹی ٹو میں سے ہے نظر آئے آپ کل ہمیں پتہ چلا ہے کہ چالیس فٹ نیچے خجور کے درخت نکلیں تو یہ پرانا علاقہ ہے اور پرانی جگہ ہے تو اس طرح کی چیزیں تو نکلیں گی الحمدللہ آہ پنجاب نے اپنی ہشتری میں پہلی دفعہ ایک رو لائسنس اس سال میں ابھی بنا کے نکل گئے جو ایک چند لاکھ ہوتے تھے آہ ہر سال جو بنتے تھے آہ مجھے کل بتا رہے تھے کہ پنڈی میں ایک وقت میں نوے سو لائسنس بنتے تھے بہت پوچھ کرتے تھے تو دو سو پہ چلا جاتا تھا وہاں پہ بھی اب سات آٹھ ہزار ڈیلی کے لائسنس بن رہے ہیں اسی طرح فیصلہ آہ گجران والا میں بھی سات آٹھ ہزار لائسنس بن رہے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سو ڈیٹھ سو لائسنس بنتا تھا لہور میں تیس چالیس ہزار کی آہ تعداد ہزار ٹیچ ہو رہی ہے تو لاہور میں بھی ایک دمانے میں ڈھائی سو لائسنس بنتا تھا پر ڈے تو سختی کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ یہ نہیں ممکن کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے پلاس ون وے اور آہ کے اوپر بھی سختی سے اس ٹیم یہ عمل عمل درامت کر رہے ہیں لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ اس ٹیس تاریخ اکتیس تاریخ تک آہ لائسنس فیس جو ہے وہ تھوڑی ہے پہلی جنوری سے بڑھ جائے گی انٹرنیشن ڈرائیونگ لائسنس کی بھی بڑھ جائے گی دوسری بھی بڑھ جائے گی تو آپ اس سے پہلے بنوا لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے بٹ ادروائز اس کے بعد بھی بنانا کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ کو بچت کے طور پر آپ کے لیے ہی ہے کہ آپ ضرور بنوا لیں ہر منسٹر کی ڈیوٹی لگی ہے ہر منسٹر کے پاس ایک ہسپٹل موجود ہے کمیشنر کی ڈیوٹی لگی ہے ڈیسیز کی ڈیوٹی لگی ہے جو لاہور سے بار کے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ کمیشنرز ہیں لاہور میں بھی کمیشنرز کی ڈیوٹی لگی ہے ہر ہسپٹل میں دو دو تین تین دفعہ کمیشنرز بھی جا رہے ہیں پھر اب ہم تھوڑی ایک دو تین میں سیکٹریز جو ہیں ان کی بھی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں جو باقی پروجیکٹس ہیں ان کو منیٹر کرنے کے لیے ہیں یہ بنائے گا کہ ایک سال ہونے کو ہے آپ محسن انسانیت بھی بنے محسن پنجاب بھی بن گئے اور سپیڈ بھی آپ کو ہی خطاب ملا کیونکہ شباز شریف نے بھی اسٹامپ کیا کہ آپ سپیڈ مجھ سے زیادہ ہے اور ایک سال کے اندر آپ کی سپیڈ کے اندر جتنا بھی آپ نے وزر کیا پنجاب کا کتنے یوٹر نہ ہے آپ نے سسٹم بڑے قریب سے دیکھا ہے کیا آپ نے کھویا ہے ایک سال کے اندر کیا آپ نے بہتر کیا ہے لوگوں کے دیکھیں ہماری کوشش تین چار چیزوں پر تھی ہم نے تقریبا سو کے قریب ایک سو چار ایک سو چار لہو پنجاب کی ڈسٹرک کی روڈز تھی جو ڈسٹرک ٹو پچیس سو کلومیٹر کی جو ڈسٹرک ٹو ڈویجنل ہیڈکورٹر یا ڈسٹرک ٹو ڈسٹرک ٹو ڈسٹرک ہیڈکورٹر مین روڈز تھی اور وہ یا چلتی آ رہی تھی یا کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی یا پانچ پان سات سال سے پینڈنگ پڑی بھی تھی ہم نے ان ساری کو انشاءاللہ کتریس جنویج تک کمپلیٹ کرنے کا پلان بنایا جو بہت تیزی سے کام چلنا ہے دوسرا ہاؤسپیٹل ہاؤسپیٹل ہم نے سو کے قریب پک کیے جس میں بہت بڑے ہاؤسپیل بھی تھے کچھ ہاؤسپیل کو دو تین ماہ کے لیے بند بھی کرنا پڑا وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا پھر ہمارے تین چار بڑے پروجیکس تھے جو روڈز کے تھے جس میں گجران مالا ایکسپریس وے ہے ایسل تھری ہے رنگ روڈ ہے اور اس طرح کی بڑی روڈز تھی انڈر پاس ہیستے فلائ آور تھے تو پنڈی کی رنگ روڈ تھی جو بہت سالوں سے کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی تو وہ ہے لاہور کی ایسل تھری یہ وہ سارے پروجیکس تھے جو ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ کیا اور ہم نے کہا کہ جو چیز شروع کر رہے اس کو کمپلیٹ کر لیں بہت جو کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ پھر لنگر آن ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کو اپنے ٹارگٹ کیا اور الحمدللہ کوشش کریں گے میکسیمم کو کپلیٹ کر کے جائیں کس ویڈ سے آپ عام کریں ایک جنرل تاثر ہے قوام میں کہ کبھی آپ کا مستقل میں مستقل سیاست پر آنے کا اراد ہے نہیں فیلال واپس اپنے کام پر جانے کا اراد ہے جب بھی کوئی سرکاری منصوبہ شروع ہوتا تو تحیری حربے سب سے پہلے ڈسکس ہوتے تھے کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ انٹروڈوس کریا کہ وقت سے پہلے منصوبوں کی تکمیل ہوئی آپ کے دور میں ابھی یہ بتائیے کہ کیا آپ کا کوئی سٹارٹ کیا ہوا منصوبہ تحیر کا اشکار ہوا یا کوئی ایسا منصوبہ جو بروقت آمکمل ہے نہ ہونے کے امید ہو کوئی آپ کے دور میں دیکھیں ہماری کو جیسے یہ والا بریجے اب اس میں مسئلہ آگیا ہے اب ہیومن لیگ اسی کے ہاتھ میں نہیں ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو بھی پروجیکٹیں کمپلیٹ کر کے جائیں لیکن 31 جنوری کے قریب پتا چلے گا کہ کہاں پہ ہم ہم اس ٹیم ہر بندہ اور میں آپ کو ایک بات ہوں یہ بالکل تھا کہ جو پروجیکٹ سے ان میں تخیر کی جاتی تھی یہ میں کریڈٹ ہوں گا ٹیم کو کہ اس ٹیم نے انشور کیا چاہے وہ ہاؤزنگ کی ٹیم ہے چاہے وہ سی این ڈیو کی ٹیم ہے چاہے وہ نقصانات بھی تھے سارا کچھ تھا لیکن یہ سارا کریڈ ٹیم کو جاتا ہے آپ کے جو منصوبے ہیں وہ مقابل سنایش ہیں وہ بڑے بہترین عوام کی لیکن ایک جماعت اور پسوساً آپ کی رشتے دار وہ بڑی تنقید کرتے ہیں مونس علی صاحب سوشل میڈیا پر آپ کے منصوبوں میں شخافیت کے حوالے سے کہ اس میں جو ہے شخافیت نہیں ہے منصوبوں پر اس پر یہ سیاسی سوال نہیں ہے جواب میں حرام کھانے والے پر لانت بیجتا ہوں اور جو کھاتے ہیں ان پر بھی لانت بیجتا ہوں جنہوں نے حرام کھایا وہ ان پر بھی لانت بیجتا ہوں اچھا سر زیر اعلیٰ کا ارپروپے کا سوافیدی فنڈ تھا وہ آپ نے بند کیوں کروا لیا کیونکہ ظاہر ہے نقصانات بھی تھے اس کے لیکن فائدہ بھی تھے کچھ قریب لوگوں کو بھی انداد ہو جاتی تھی اس سے تو وہ فنڈ کیوں بند کرا لیا ہم نے سی ایم ہاؤس کا ہر فنڈ بند کر دیا ہے نہ صرف وہ بلکہ باقی بھی خرچے بھی بند کیا اللہ محمد اللہ بیجلی کا بیل بھی ون تھرڈ ہو گیا ہے اس کے باقی خرچے بھی بند سی ایم ہاؤس کا تو خرچہ سارا میں خود اٹھا رہا ہوں اس میں کوئی پر نہیں ہے اپنی گاڑیوں کا فیول سے لے کے باقی جتنا خرچہ وہ لے رہے ہیں ہم اپنے جیب سے دے رہے ہیں تو کوئی منسٹر سیلی نہیں لے رہا ہے کوئی ڈوائزر سیلی نہیں لے رہا ہے تو ہماری کوشش تو یہ تھی کہ جتنا خرچہ کم کر سکیں بوجھ کم کر سکیں اس تائم وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کو کر دینا چاہیے ہیں اس سے ہم کوشش پوری کر رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں اور سختی بھی کر رہے ہیں میں اپنے سارے سی بھائیوں کو کرسمس کی مبارک بات دیتا ہوں اور ہم سب ان کی خوشیوں میں شامل ہیں اور ریس او شور انشاءاللہ ہم سیکیورٹی کے تمام ارینجمنٹ ان کے لیے پولیس اور باقی لا انفورچمنٹ ایجنسیز پورے کر رہی ہیں اور ہم سب لوگ ایزا پاکستانی قائد عظم کی جو کول ہیں اس کے حساب سے ہم ان کے ہر خوشی میں ہر رغم میں ساتھ ہیں انشاءاللہ